اللہ نے زندگی دی اور موقع دیا کہ یہ پیغمبر تو ایسا رحمت دو جہان تھا کہ اس رحمت للعالمین نے تو جانوروں پر بھی رحم کرنا سکھا دیا تھا کتوں اور بلیوں پر بھی رحم کرنا سکھا دیا تھا درختوں اور پتھروں پر بھی رحم کرنا سکھا دیا تھا اور یہاں تک کہہ دیا تھا یہ اہد پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس پیغمبر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا اور یہاں تک اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ جو شخص ایک بلی پر بھی ظلم کرتا ہے یہاں تک سمجھا دیا کہ بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے وہ عورت جہنم میں چلی گئی اور یہاں تک بتا دیا کہ ایک فائش عورت ایک کتے کو پانی پیلانے کی وجہ سے اللہ کی معافی کی حق دار بن گئی جانوروں کے حقوق بتائے یہاں تک کہتی ہے یہ جو جانور ہیں ان کے اندر بھی کوئی دل ہوتا ہے ان کو بھی تکلیف اور مشکتیں ہوتی ہے ان پر سواری اس وقت کیا کرو جب ان کی صحت ٹھیک ہو کیا باتیں تھیں آپ کی کیا اخلاق تھے آپ کے پھر یہ کبھی نہیں ہوا کہ جانور بیمار ہو اور صحابہ اس پر سواری کر لے ارقابوہا سالیما یہاں تک کہ دیا کہ ان کے اوپر بھی بوجھ اتنا لا دو جتنا ان کے اندر اٹھانے کی ہمت ہے ایک باغ میں چلے جاتے ہیں باغ میں داخل ہوتے ہیں اونٹ بلبلہ اٹھتا ہے جیسے ماں کو دیکھ کے بچہ روتا ہے اونٹ بلبلہ نہیں لگتا ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اس کے یوں گردن پہ سر پہ پیار اور محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں اس کا شکوہ سنتے ہیں پوچھتے ہیں اس اونٹ کا مالک کون ہے کس کا ہے یہ اونٹ اسے میرے سامنے لایا جائے پھر کہتے ہیں اتقاللہ فیہا ذہی البہائم ان جانروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈر کے رہا کرو اس نے یہ شکایت کی ہے انکہ تجیعہو و تدعیبہو کہ تُو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور کام اس سے بہت زیادہ لیتا ہے قبر والوں پہ مہربان تھے را جاتے ہوئے دیکھا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے رہا نہ گیا ایک ٹینی پکڑی وہاں پہ گھاڑ دی کبھی قبرستان والوں کے لیے جا کے دعائیں کی میدانِ محشر میں آپ سے بڑا رحمت اللی العالمین کس نے دیکھا ہوگا جنابِ آدم سے جب جواب مل گیا جنابِ نو سے جب جواب مل گیا جنابِ ابراہیم سے انسانیت کو جواب مل گیا تو یہی رحمت اللی العالمین ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں جا کے سجدے میں پڑ جائیں گے پھر آواز آئے گی اے میرے محمد سر اٹھاؤ کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو نہ میں تجھے عنایت کر دوں گا اور سوال پھر اپنا نہیں ہوگا اللہ انسانیت کا حساب ہو جائے امتی امتی میری امت میری امت میری امت میری امت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سوال یہ ہے میں نے اور آپ نے اس رحمت عالم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ان کی زندگی کو کتنا پڑا ہے اپنے بچوں کو کتنا بتایا ہے اپنی بیٹیوں کو کتنا بتایا ہے ان کی باتیں ہمارے گھروں میں ہیں سعی بخاری ہمارے گھر میں ہے سعی مسلم ہمارے گھر میں ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ سے دعا ہے اس پیغمبر کی سچی محبت اللہ ہمیں اتا فرمائے اور ان کے قدموں میں جنت میں ہمیں جگہ انائت فرمائے وَآخْرُ دَعَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ